پاکستان کے دورے پر موجود جنوبی افریقہ کرکٹیم نے آج جمخانہ گرانڈ میں انٹرو سکوارڈ پریکٹس میچ کھیلا اور اس سناریو بیس پریکٹس میچ میں بولرز کو بھی ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ انہوں نے کتنے اوورز کے اندر کتنے وکٹیں حاصل کرنی کوشش کرنی ہے سیشن بھائی سیشن چیزوں کو تقسیم کیا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریکٹس میچ جو کہ آج کھیلا گیا ہے اس میں جنوبی افریقی کھلاڑی تیار ہو رہے ہیں اور کراچی جمخانہ سٹیڈیم میں تمام تر انتظامات کی گئے ہیں یہ وہ پریکٹس سٹیڈیم کا منظر ہے کراچی کا ویدر دیکھئے کتنا خوبصورت ویدر ہے کراچی میں کلائمٹ پنجاب بھر میں فوگ چھائیوی ہے اور اتنا کلیر ویدر لاہور میں بھی نہیں ہوتا جتنا کراچی میں ہے اور سہت افریقی فاس بولر سپیشلی ربادہ اور لنگی نگیڈی نے یہ فاف ڈپلسی کو آپ نے دیکھا آج بھرپور انداز میں بیٹنگ اور بالنگ پریکٹس آپ نے بیٹس منو کو بھی کرواتے رہے اور خود بھی زبردست بالنگ پریکٹس کرتے رہے اور جنوبی افریقی ٹیم کراچی کے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنے آپ کو دونوں صورتوں میں تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنوبی افریقی بورٹ کی طرف سے جو پریس لیز ایشو کیا گیا اس میں اس بات کے اوپر جنوبی افریقی ٹیم کانفیڈنٹ دکھائی دی ان کی پریکٹس اور ان کی تمام سرگرمیوں سے کہ وہ سپن ٹریک ہو یا فاس ٹریک ہو دونوں کے لئے جنوبی افریقہ تیار ہے یہ ربادہ کی بولنگ آپ نے دیکھی ڈپلسی ہیں جو کہ بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں کراچی کے جمخانہ گرانڈ میں سوٹ افریقہ ٹیم پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے اور سوٹ افریقہ ٹیم اس وقت آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ جس کا لارڈز میں دس اگست کو فائنل ہونے جا رہا ہے جس میں موسٹ پرابلی آسٹریڈیا یا انڈیا دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم آگے جا سکتی ہے یا انگلنڈ بھی ہو سکتا ہے فائنل کے لئے کیونکہ سیمی فائنل بھی کھیلے جانے ہیں اگست میں تو جنوبی افریقہ اس وقت پانچوے نمبر پر موجود ہے اور سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بہت ٹف ہے کیونکہ انگلنڈ نے سری لنکا کو ہرا دیا اور سری لنکن ٹیم ویک دکھائی دے رہی ہے بکیا میچز کے اندر بھی سو انگلنڈ نے پھر اس کے بعد انڈیا کا بھی دورہ کرنا ہے اور جب پاکستان اور سو افریقہ راول پنڈی میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں گے تو بھارت اور انگلنڈ کا جوربو ٹیسٹ سریز شروع ہو جائے گی سو انگلنڈ ٹیم سیمی فائنل میں اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لئے کوشش آئے ہیں سو افریقہ بھی کوشش آئے ہیں کہ وہ پاکستان کو یہاں پہ ہرائے یہ ڈوپلسی کی بیٹنگ پریکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کل ڈوپلسی کی طرف سے بھی ایک بیان جاری دنوں نے پاکستان کرکٹ کے لئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کراچی میں ہونے جا رہا ہے آج کراچی میں ٹریفک جام ہونے کی بہت ساری خبریں اور اطلاعات تھیں سٹیڈیم کے اطراف میں کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج نیشنل سٹیڈیم میں جا کر اپنا پہلا پریکٹس سیشن کرنا تھا اس کے علاوہ ایک ریلی بھی تھی کراچی میں سیاسی مذہبی جماعت کی طرف سے سوٹریفک کا بھی ایک ایشو رہا لیکن جنوبی افریقہ ٹیم اپنے اچھی تیاریاں کر رہی ہے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے اور پاکستانی ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ایک اچھی سریز بھی ہوگی پاکستانی کرکٹ فینز کیونکہ اس میچ کو سٹیڈیم جا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں کوویڈ کی وجہ سے کوویڈ پروٹوکولز کے اندر یہ میچ کھلا جائے گا البتہ پی ایسل کے لئے پی سی بی نے وفاقی حکومت کو لکھا ہے کہ میچز کے اندر شائکین کو آنے کی اجازت دیجئے اور تقریباً دس سے بارہ ہزار لہور اور بارہ سے چودہ ہزار کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں شائکین کیامت کے لئے انتظامات کیا جا رہے ہیں اور اس میں صداقت بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ وفاق سے اس کی اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ اب تک پی سی بی نے جو پروٹوکولز پر عمل کیا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا اور انگلیٹ سے بھی پروٹوکولز منگائے گئے ہیں سو جنوبی افریقی ٹیم کی پریکٹس تبریز چمسی کی بولنگ آپ دیکھ رہے ہیں جنوبی افریقہ نے دوسری طرف اپنی ٹی ٹونٹی سائیڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے پیوڈ ملر کو ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے فلک وائیو جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں ہے البتہ جو جنوبی افریقی بڑی ٹیم ہے ان کی وہ نہیں ہے آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے ٹیسٹ سریز کھیلنی ہے وہ وہاں پر بیزی ہو جائیں گے سو پاکستان ایک نئی ٹیم جنوبی افریقہ کی آکر ٹی ٹونٹی سریز کھیلے گی بہت سے کھلاڑی نئے ہوں گے اور اچھی سریز ہوگی